موسیقی ایک پائے پولیس جوان آقب کی چھانتی پر لگا جس کو زخمی حالت میں سبتال منقل کیا گیا زخمی جوان سبتال میں زخموں کی طاعت نہ لاتے ہوئی شہادت کے رفعے پر پائز ہوا مل جوان کو جلد ہی گرفتان کر کے قانون کے کٹہے میں لائے جائے گا نوشہر و فیروز مرکر بیر سکون اور ملاغرین کو بڑیروں کے کمدار میں قبرستان میں مردہ جسم کو دفنانے سے بنا کر دیا یہ رئیسوں کا قبرستان ہے برسہ کا میت کے ساتھ احتجاج آقب جتوئی نے تدفین اسی قبرستان میں کروائی تفصیلات کے مطابق سابق نگران رزیر آسم پاکستان مرہوم گلا مصطفیٰ جتوئی کے ابائی گاؤں نیو جتوئی میں بعض سے بڑیروں کے مینجر نے پہنو برادری سے تلکنے والی نوشہر کی میت کو سابرین شاہ قبرستان میں دفنانی سے بنا کر دیا جس پر برسہ قبرستان میں قبر بنا رہی تھی کہ بعض سے بڑیروں کا مینجر قبر کے اندر کھڑا ہو گیا تاکہ قبر نہ بنائی جا سکے مینجر امر جتوئی کا کہنا تھا کہ یہ قبرستان بعض سے افراند کے خاندان کا قبرستان ہے ملتان بہاولپور ڈیراغازی کا انریشن میں دیجٹل چلان سسٹم کا آغاز ایس ایس پی ہیڈ کو آنٹر ٹرافک سید محمد عبادشاہ کی خصوصی کاوش پر چلان کا پیپر لیڈ سسٹم مطارف کروا دیا گیا شفافیت پیس سخولت تھی مسیح جانتے ہیں انکرپرسن وزیر کچالوں سے جی وزیر کے تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے جی بلکل ملتان بہاولپور ڈیراغازی خان ریجن میں دیجٹل چلان سسٹم کا آغاز کیا گیا گزشتہ کئی دہائیوں سے سینس ٹکنالوجی کے میدان میں نت نئی تبدیلیاں روح سناس ہوئیں جنہوں نے انسانی زندگی پر اپنے بے پنہ حاصلات ڈالے ہیں انسانی رائن سینس سے لے کر نکل و حمل تک آئے روز تبدیلیاں رونما ہوئیں جن کو کنٹرول کرنے کے لیے نت نئے قوانین واضح کیے گئے لوگوں کی نکل و حمل کو قوانین کے مطابق ڈالنے کے لیے شارک جمال ڈی اے جی ٹریفک پنجاب لاہور کی ہدایت پر ایس ایس پی ہیڈ کوائٹر ٹریفک سید محمد بادشاہ کی زہر نگرانی ملتان ریجن ڈراغادی خان ریجن اور بھاولپور ریجن میں پیپر لیس چلان سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے ڈی اے جی ٹریفک شارک جمال نے ڈسٹرک ٹریفک افیسر کو پیپر لیس چلاننگ بارے بریفنگ کیا پیپر لیس چلان سسٹم کے تاتھ چلاننگ کے نظام میں شفافیت کے ساتھ شہریوں کو کافی سہولت ملے گی راولپنی مکان کے تناسہ پر پائرنگ دو افراد قدر جبکہ دو شدید زخمیں ظہور ولد محمد بشیر سکنا میرا گاؤں نمان سکنا قائدہ آسم کلونی جن کے درمیان مکان فروخت کے تناسہ چل رہا تھا نمان کے تائے نے مکان ظہور کو فروخت کر دیا تھا جو امروز زخور ہمرا چند افراد نمان کے گھر مکان کھالی کروانے آئے اور افائرنگ شروع کر دی جس پہ لڑائی جگڑا شروع ہوگر دورانے لڑائی جگڑا نمان کو فائر لگے جو موقع پر فوت ہو گیا جبکہ مخالف پارٹی کے زخور کو بھی فائر لگے جو کہ سرطان شف کرتے ہوئے راستے بھی ہی دم ٹوڑ گیا وزیراعظم شہبان شریف سے پاکستان میں بہرین کے صفیر محمد ابراہی محمد کی ملاقات بہرین کے صفیر نے وزیراعظم شہبان شریف کو بہرین کی قیادر کی طرف سے وزاعت اسمہ کا منصف سوالنے پر مبارک بات دی بہرین کے صفیر نے پاکستان بہرین کے مبین دارینہ دوستانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہرین پاکستان کے ساتھ اترف تعلقات کو مصید مستحق بنانے کا خوہ ہے وزیراعظم شہبان شریف نے بہرین کی قیادر کی طرف سے تہنیتی پیغام پر بہرین کے صفیر کے شکریہ ادا کیا